اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ کو خیرے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جن لوگوں کے بہت زیادہ پریشانی گھر میں ہوتی جیسے کہ چوٹ لگ گئی اور اس میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اس کے بعد سوجان آ جاتی ہے تو مریض بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے بہت زیادہ دوائیاں لگاتے ہیں ٹیوپے وغیرہ لگاتے ہیں میڈیکل کی سٹور سے جا کر دوائی لے کر آتے ہیں پھر اس کو لگاتے ہیں پٹییں باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹری دوائیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی دوائی کھانے کے زیادہ پیشن نہیں ہے اگر گھر کے اندر کسی بچے کے بڑے کے چوٹ لگے تو آپ نے اس نسکے کو بنا کر استعمال کرنا ہے جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں میری ویڈیو کرنے تک دیکھیں سنیں تاکہ آپ کو سمجھا جائے کہ اس طرح آپ نے اس نسکے کو بنا کر استعمال کرنا ہے آپ نے گھر کے اندر بہنگن تو آتی ہیں گھر کے اندر بہنگن کو لینا ہے آپ نے ایک قدر بہنگن لیں اور اس کو قدرکش کر لیں قدرکش کرنے کے بعد اس کے تین چمچ آپ نے بہنگن کے قدرکش جو کی ہے وہ لینے ہیں اور آمبہ حلدی آپ کے گھر کے اندر موجود ہونی چاہیے آمبہ حلدی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ہے اس کا آپ نے پورٹر بنانا ہے فائن اچھے طریقے سے پورٹر بنائیں اور اس کو کسی کپڑے کی مدد سے چھان لیں اب آپ نے تیسی چیز لینی ہے سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل آپ نے لینا ہے اور آدھا پاؤ اور اس کے بعد لہوری نمک جو کہ گھر کے اندر آتا ہے لہوری نمک ہم استعمال بھی کرتے ہیں اپنے کھانوں میں اور اس کا استعمال اچھا بھی رہتا ہے لہوری نمک آپ نے پورٹر بنا کر ایک چمچ آپ نے لہوری نمک کا لینا ہے اب آپ نے تیل کے اندرین چیزوں کو گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد نیم گرم آپ نے کر کے روئی آپ نے لینی ہے اس کے اوپر آپ نے پھلا دینا میزے کو پھلانے کے بعد جہاں پر آپ نے چوٹ لگی ہے وہاں پر آپ اس کا لیب جو ہے باندھ لیں گے رات کو آپ نے عمل کرنا ہے صبح کو جب آپ اٹھے تو اگر آپ دھونا چاہتے ہیں تو آپ نے نیم گرم پانی سے اس جگہ کو دھونا ہے تھنڈے پانی سے ہرگز نہیں اگر آپ تھنڈے پانی سے دھویں گے تو وہ جگہ وہاں سے اکڑاؤ ہو جائے گا درد ہوگا تو آپ کی سوجن نہیں جائے گی تو یہ آپ نے تین دن اسی طرح ہی رات کے ٹائم پٹی کو بنا کر باندھنا ہے تو انشاءاللہ طرح آپ کے درد سوجن ختم ہو جائے گی اور آپ کا چوٹ کا نشان بھی ختم ہو جائے گا آپ یہ بنائیں استعمال کریں میری ویڈیو کے نیچے اپنے کمٹس کرنا ہے کہ میرے نسک آپ کو کیسا لگا دوسرے لوگوں کو میری ویڈیو زور شیئر کریں تاکہ وہ بھی لوگ اس کے سے فائدہ حاصل کر سکے اپنے بیماری کو دور کر سکے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں آج کے خوبصور الفاظوں کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالیٰ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں اس لئے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکمان